پرگر صاحب یہ تجزیہ دیجئے کہ عالمی طاقتوں نے جنوبی ایشیا اور سنٹرل ایشیا کے ممالک کو خاص طور پر جنوبی ایشیا کے ممالک کو جس میں افغانستان ہی ٹاپ پہ ہے ان کو ان ممالک کو کیوں تختہ مشک بنا رکھا ہے اپنی سپر پاور بننے کے لیے یا اس کو نویت اس کی چینج کرنے کے لیے دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وارز ہوئی تھی وہ یورپ میں لڑی گئی زیادہ تر یا پھر یہ ہمارا جو بہت فار اسٹرن علاقہ تھا برما اور ویتنام اور وہ جو کمبوڈیا وہاں پر وجہ پان کی اور ان کے لائٹ فورسوں سے جنگ رہی یہ خطہ اس زمانے میں اس لحاظ سے محفظ رہا میں نے جیسے کہ تاریخ میں تو یہاں ہوئی ہے لیکن پچھلی صدی میں جو ٹونٹیتھ سنچری تھی اس میں فرسٹ اور سیکنڈ وارز جو دو بڑی جنگی ہوئی ہیں اس میں زیادہ جو اموات ہوئی اور زیادہ تباہی ہوئی اور علاقتیں ہوئی وہ یورپ کے علاقے میں زیادہ ہوئی لہذا اس سے انہوں نے ایک سبق سیکھا کہ اب وہ اس کے بعد معاشی طور پر یورپی طاقتیں اٹھی ہیں اور انہوں نے تبنے یورپین یونین بھی بنائی اور انہوں نے یہ چیزیں ان کا کہا کہ آئندہ یہاں پر وہ اپنے علاقے انہوں نے اس لحاظ سے ایک طرح سے امن قائم کر دیا کہ یہاں کوئی جنگ نہ ہو اور دوبارہ اس قسم کا کوئی مندر پیش نہ ہو اور ایسی کو صورت حال ہوتی بھی ہے تو وہ نیگوشیشن سے اس کو حل کر لیتے ہیں ابھی جیسے یہ یورپین یونین میں اختلافات ہوئی اور انہوں نے اس کو کسی نہ کسی بہانے حل کر لیا میں آ رہا ہوں بس ایک سوال کی طرف میں نے پہلے آپ کے سوال کا جواب ذرا اجمالی طور پر دیا تھا کہ امریکن مفادات کیا تھے اصل میں اسے کہاں نا کب یونی پولر ورڈ ہوئی یونی پولر ورڈ میں امریکہ کو بڑا ایک کھلا فیلڈ ملا شروع میں تو رشیہ کے ٹوٹنے کے بعد اور انہوں نے بڑی اپنی انفلوینس بڑھانے کی کوشش کی لیکن اس ساری سلسلے میں جو یہ افغانستان میں نائن الیون کا واقعہ ہوا اس کا وقت افغانستان آیا پھر فوری طور پر امریکہ نے ایک اور بے کوفی کی کہ دو تین سال کے بعد ہی جا کے عراق میں گز گیا پھر وہ شام اور لیبیا کا معاملہ کر دیا لہٰذا معاشی طور پر امریکہ کی بھی کوئی اچھی حالت نہیں ہے بلکہ اچھی کا لفظ بھی نہیں میں کہوں گا بہت بری حالت ہے اندرونی طور پر امریکہ بہت بڑا مقروض ملک ہے اس وقت رشیہ اس کو سسٹین نہیں کر سکا رشیہ کے حصے بخرے ہو گئے یا آپ دوسرے الفاظ میں کہنے کہ وہاں کا کوئی گوربوچوف پ آپ کو مطلب خود ہی ڈیزولو کر کے اور اپنے ایک خالی رشیہ کو بچانے کی کوشش کی جبکہ امریکہ جو ہے اس اپنی معاشی حالت کو فیلحال اس پوزیشن میں ہے کہ سسٹین کر سکے نمبر ایک نمبر دو اصل مقابلہ اس کا پڑ گیا اس دوران میں پچھلے سولہ سال میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ انوال رہا اس قطعے میں چائنہ نے معاشی طور پر بہت ترقی کی اور وہ امریکہ کا ایک طرح سے مطلب مد مقابل بن گیا دنیا کی سٹیج پر معاشی سطح پر اس وقت امریکہ کی اگر معیشت قائم ہے تو وہ اس لیے کہ چائنہ اس کو اچانک گرنے نہیں دینا چاہتا کیونکہ اس میں چائنہ کا بھی نقصان ہے چائنہ نے جس طرح بھی افریقہ گزی کر آیا تھا کہ بڑے سلولی اپنے ہاتھ پیار پھیلائے ہیں معاشی طور پر لوگوں کا فائدہ مطلب لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اس کو دنیا میں ایک ایکسپٹنس حاصل ہوئی لیکن چونکہ وہاں پر بھی کارپوریٹ کلچر پر وہ کھڑا ہوا ہے لہذا اگر وہ اپنی معیشت کو مطلب امریکہ گرانا جائے گرا سکتا ہے لیکن امریکہ کے اگر کارپوریٹ کلچر کو نقصان پہنچا اس سے اس کے فال آؤٹ ایفیکٹس چائنہ پر بھی ہوں گے لہذا فیل حال امریکہ سسٹین کر رہا ہے چائنہ کی پولیسی کی وجہ سے کہ چائنہ اس کو گرانا نہیں چاہتا دوسرا ایک فیکٹر اور ہے امریکن انفلوینس کو ہم جس نکتہ سے یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا پاکستان میں تو ہماری توجہ ساری سینٹرل ایشن سٹیٹس کی طرف یا میڈل ایسٹ کی طرف ہوتی ہے ویسٹ ورڈ ہم لک کرتے ہیں ہم ایسٹ ورڈ لک نہیں کرتے امریکہ کی جو پولیسی ہے بیسیکلی وہ انڈین اوشن ہے انڈین اور پیسیفک اوشن امریکن پولیسیز تو ہر خطے کے لیے ڈیفرنٹ ہے نا نہیں اس پر زیادہ فوکس ہے اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو چائنہ اور امریکہ رشیہ اور امریکہ نیبرز ہیں اس سائیڈ پر الاسکا اور رشیہ کے سٹیٹس ٹپس ملی ہوئی ہیں بالکل اور نورتھ کوریا کا مسئلہ جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے امریکہ کے بڑا نزدیک ہے وہ امریکہ کے ویسٹ کوسٹ میں اور نورتھ کوریا میں اتنا ڈسٹس نہیں سے درمیان میں سے پیسیفک اوشن ہے لہٰذا امریکہ وہاں سے چائنہ کو تھریٹ کرتا ہے آسٹریلیا جاپان کو ملا کر فلپنس کو ملا کر وہاں بڑے بیسیز ہیں وہاں سے بلوکیٹ کر سکتا تھا چائنہ کا چائنہ نے اس کی طرف سے توجہ اٹھانے کے لیے اپنا یہ سی پیک اور اس طرف افریقہ کے طرف جو رخ کیا ہے تو امریکہ پریزنس افغانستان میں امریکہ کے لیے کروشل ہو گئی ہے یہ بات صحیح ہے کہ اوباما نے بڑی کوشش کی کہ یہاں اپنی پریزنس کم کر دے ٹرمپ بھی اس الیکشن لڑا تھا الیکشن سلوگان اس کا الیکشن منفیسٹ ہو یہ تھا کہ میں وہاں سے فوجے واپس بلالوں گا فورن انوالمنٹ کم کریں گے لیکن اب ٹرمپ کے جب ذمہ دارییں پڑی ہیں اور پینٹا گونز اس کا انٹریکشن ہوا ہے تو اب عراق سے بھی فوجیں نکال کر وہ افغانستان میں لارہا ہے لیٹس ریپورٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ عراق میں سے اپنی فوجیں پانچ ہزار نکال کر وہ یہاں لارہا ہے یہاں کی اس کو اسٹنگ سن کر رہا ہے اور اب اس کے مفاد جو یہاں پر ہے وہ معاشی یا مذہبی کی مقابلے میں سیاسی زیادہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہ چائنہ کی انیویزن جو ہے اس کو کم کرنا چاہ رہا ہے چائنہ کا جو سی پیک ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں چائنہ اس کے ذریعے سے افغانستان اور سنٹرل ایشن تک رسائی چاہتا ہے چائنہ نے انوالو کیا ہے نیگوشنز میں طالبان کو بھی پاکستان کو بھی رشیہ کو بھی بلکہ امریکہ کو بھی دعوت دی چار پارٹی اس نے نیگوشنز بلائی ہے تاکہ ان سب کو لے کر اس کے اپنا کام کرنے کا انداز ہے وہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس مخالفت مور لے لڑے کوئی پسٹول کے زور پر کسی کو دھمکی دیں وہ اس ذریعے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور امریکہ اس کی اس موجودگی کو انڈیا کو ساتھ ملا کر مطلب ہے پاکستان اس کا پارٹنر نہیں ہے انڈیا پارٹنر ہے تو کنٹین چائنہ یہ پالسی ہے جس کی وجہ سے امریکہ وہاں موجود رہنا چاہتا ہے افغانستان میں اور اپنی پریزنس اب رکھے گا اس کے باوجود کہ اس کو طالبان کے خلاف کوئی کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے لیے اس نے افغان فورسٹ ٹرین کرنے ہی کوش کر رہا ہے نا وہ فیس ٹو فیس آتے نہیں طالبان سے اگر ہم بات ایون ریڈ زون میں بھی اگر ہوئی ہیں تو وہ افغان شہریوں کی ہوئی ہیں یا اگر اکیڈمی بھی حملہ ہوا ہے تو افغان فوجی جو تیار ہو رہے وہ مارے گئے ہیں امریکہ کیا نقصان ہوا ہے امریکہ تو چاہتا ہے کہ رشیہ چائنہ کی ایڈوانسمنٹ جو ہے اس کو روکے اور رشیہ کی ایڈوانسمنٹ کو روکے اور رشیہ کی ایڈوانسمنٹ کو روکے